اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ وولٹ اور امپیر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں وولٹ کی تو وولٹ کا مطلب ہوتا ہے پریشر یعنی کسی بھی وائر کے اندر سے گزرنے والی جو کرنٹ ہوتی ہے اس کا پریشر کتنا ہے جس طرح ہمارے گروں کے اندر جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس کا پریشر 220 وولٹ ہوتا ہے یعنی وہ کرنٹ 220 وولٹ کے پریشر سے ٹریول کرتی ہے تو میں آپ کو الیکٹی سٹی سے ہٹ کے کچھ ایسی اگزیمپل دیتا ہوں جن سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ وولٹ اور پریشر کیا ہوتا ہے تو نورملی جب بھی ہم گھر میں پانی والے پمپ کو آن کرتے ہیں تو پانی پائپ میں سے ایک پریشر کے ساتھ گزر کر ٹینکی میں جاتا ہے تو اسی طرح جو کرنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی وائر میں سے ایک پریشر کے ساتھ گزرتا ہے جس کو ہم وولٹ کہتے ہیں وولٹ کا مطلب ہی پریشر ہوتا ہے وائر میں سے کرنٹ جو ہے وہ پریشر کے ساتھ گزر کے بیٹری کے اندر سٹور ہو جاتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ ٹینکی کے اندر سٹور ہوتا ہے اسی طرح کرنٹ جو ہے وہ کسی بیٹری کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو نورملی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹینکی جو ہے یہ دو سو لیٹر کی ہے اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ دو سو ایمپیئر کی ہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وولٹ کا مطلب ہوتا ہے پریشر یعنی کہ کسی وائر میں سے جو کرنٹ گزر رہی ہے اس کا پریشر کتنا ہے ہمارے گھروں میں جو وائرنگ ہوتی ہے اس میں جو کرنٹ گزرتی ہے اس کا پریشر عموماً 220 وولٹ ہوتا ہے اسی طرح جو بیٹری ہوتی ہے UPS وغیرہ کی تو اس کا پریشر 12 وولٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ 12 وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو نیکٹیو اور پوزٹیو کے دو ٹرنل لگے ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم کسی وائر کو اٹیچ کریں تو اس میں سے 12 وولٹ کرنٹ گزرے گا یعنی کہ 12 نمبر کا پریشر گزرے گا اور چیز کو آن کروا دے گا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امپیر کی تو امپیر کا مطلب ہوتا ہے سٹور شدہ کرنٹ جس طرح کسی پانی کی ٹینکی میں 200 لٹر پانی سٹور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی بیٹری کے اندر 50 امپیر یا 100 امپیر یا 200 امپیر کرنٹ سٹور ہو جاتا ہے امپیر جو ہوتی ہے یہ صرف کرنٹ کو ماپنے والی اکائی ہوتی ہے جس طرح پانی کو ماپنے کے لیے ہم لٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ لٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا فار اگزمپل کے ایک پیکٹ میں ایک کلو چینی ہے اب یہ کلو کیا ہے کیجی کیا ہے یہ ایک اکائی ہے تو اسی طرح کرنٹ کو ماپنے والی جو اکائی ہوتی ہے اس کو ہم امپیر کہتے ہیں پانی کو ماپنے والی اکائی کو ہم لٹر کہتے ہیں جیسے فار اگزمپل ہم کوئی بھی فین آن کرتے ہیں تو اس کی فین جو ہے وہ 220 وولٹ کا ہے یا 12 وولٹ کا ہے تو 12 وولٹ یا 220 وولٹ جو ہے وہ ایک پریشر ہے کرنٹ کا وہ اس وائر سے گزرے گا اور فین کو آن کروا دے گا اب فین جو ہے وہ کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے یعنی کہ وہ کرنٹ کی کتنی خوراک کھاتا ہے اس کو وہ امپیر کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو وولٹ اور امپیر کا پتہ چل چکا ہوگا سو اے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسی طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مر سکے سو تینکس فار وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ